بارش کی وجہ سے اس کی انویسٹیگیشن کرنا نہیں کرنا ایک مشکل فیصلہ تھا کہ ایسی جگہ کو آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اوپر سے بارش ہو رہی ہے یہ ظاہر سی بات ہے بارش میں بہت سارے ایسے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں جو آپ اس کمال نہیں کر باتے لیکن اس کے باوجود ایک ٹارگٹ تھا کہ نہیں یہ بھی آخر ہمیں بھی وہ جاننے کی جس طوری تھی کہ وہ معاملہ ہے کیا کیونکہ جو کچھ باتیں نہیں سمجھا رہی تھیں وہ یہ کہ کوئی کیوں ایسا کرے گا کوئی انسان اور ایک بات جو ہمیں اس وقت پتا چلی اور شاید آپ لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے اس بات کو وہ بات یہ ہے کہ اس جگہ گیارہ جانور نہیں تھے بارہ جانور تھے اور ایک ان میں سے ابھی بھی زندہ ہے میں چاہوں گا تاشد بھائی جو مالک ہیں اس گودام کے انہوں نے کیا بتایا ہمیں پہلے آپ وہ دیکھیں ناظرین میں سے شاید ہی کسی کو یہ بات پتا ہو کہ یہاں پر گیارہ جانور نہیں تھے بارہ جانور دل کو اور جب آپ صبح شیف لائے تو گیارہ ہلاک تھے یا کچھ تڑک ہوئے تھے اس میں مجھے وہ منظر بتائے کہ آپ صبح روز آتے ہیں آٹھ بجی میں اصل میں آتا ہوں گیارہ بارہ بجی آتا ہوں ایک دن تو یہ خبر مجھے ملی تو میں فوراں آئے ہوگا یہ کبھا کس نے دیا یہ اثر میں ہمارا کام یا کسٹریکشن کے چل گا تھا تو ہمارا مستری صبح نو بجی آتا ہے اس نے مجھے کہا بکرے سارے مرے ہوئے تھے تو اوپر سے چڑھ کے دیکھے تھے ایک سارے اوپر سے گستا ہے ہاں کام ادھر ہی تھا اوپر اندر کی جو چابی نہیں تھی اس کے پاس پھر انہوں نے کہا کہ سارے بکرے جو ہیں نا مرے تو آپ کو گودام آ جائیں گے میں نے جتنا جلدی ہو سکا میں آیا یہاں پہ میں نے آگے یہ دیکھا کہ سارے جانوار مرے ایک دمبا جو تھا اس میں ہمارا تقریبا وہ کافی ہائٹ تھا وہ دمبا اس نے صحیح سلامت تھا اب ہم نے پھر لوگوں سے پوچھا تو کچھ نے یہ کہا کہ اس کی کھال موٹی ہوتی ہے چربی ہوتی ہے دمبے کے اندر جائے تو اس میں نوکیلی چیزیں بھی وار بھی کرنا چاہتا ہے تو اتنی آسانی سے نہیں گھجتی یا یہ بجہ تھی یہ کیا تھی بارحال وہ دمبا بالکل صحیح سالم تھا لیکن سیما ہوا تھا ہاں سیما ہوا تھا پھر اس کو ہم یہاں سے لے گئے جب محامتوں پہنچے تو مہین کو مطلب بالاقل ہی کام نہیں کر رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے فوراں دماغ میں یہ آیا جب مجھے خبر ملی تو میں نے سمجھا ہم جو رات کو چارہ لائیں اس کے اندر کچھ کسی نے زہر دے دیا یا ہم نے پانی پلایا اس کے اندر یہ سارے کیسے مر سکتے ہیں یہ سب کے سب کسی وار کی ویسے مرے تھے اور سب کی گردنیں بھی ٹوٹی گی تھی کیا کسی ایک کو ہم نے پوسٹ ماتم کیا کسی ایک جانے کیا نہیں اس ٹیم تو کسی کو پوسٹ ماتم اس لئے بھی نہیں کیا جب ہم آئے تو پھول بھی گئے تھے نا اب اسد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک دمبا جو سب سے ہیلدی تھا وہ صحیح سلامت تھا اور سہما ہوا تھا جب وہ صبح پہنچے باقی گیارہ ہلاک تھے کچھ تڑپ رہے تھے کچھ کا پیٹ پھول گیا تھا یار جو مارنے آ رہا ہے جانوروں کو تو اس کے لئے کیا بکرا کیا دمبا اگر مارنے والا انسان ہے تو یہی چیز میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر مارنے والا انسان ہے تو اس کے لئے تو سارے جانور برابری ہیں اور اگر وہ کوئی چیز لے کر آیا ہے اپنے ساتھ مارنے کے لئے تو وہ اس کو بھی مار سکتا ہے اس مخلوق کا جس کو ہم چپکیبرہ کا نام دے رہے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہے اس کا کسی انسان کے اوپر حملے کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا آج تک یہ چھپکے وار کرتے ہیں اور جانوروں پہ وار کرتے ہیں اور خاص کر بکروں پہ بکریوں پہ ان کا وار رہا ہے حملہ رہا ہے دنیا میں کئی لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور کئی جگہ ریپورٹ بھی اس کی کی گئی ہے اس کا ہولیہ بھی بتایا گیا آپ نیٹ پہ کر سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا اور کوئی اس کو پکڑ نہیں سکا آج تک لیکن ایک بات ہے جو کہ ہمیں وہاں پہ جو کہانیاں سننے کو ملی تھی جو کہ چوکیداروں نے بتائی تھی جو کہ کیبرہ جو بھی ہے وہ اس کا کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ جمپے لگاتا ہے بیس فٹ اونچی یا اس کی آنگوں سے روشنی نکلتی ہے ایسا کہیں کچھ نہیں لکھا ہو جو ہم نے جانور باندھا وہاں پہ اس نے بڑا عجیب بڑھتا ہوتی ہے ہماری صاحب روشنی ہے ہمارے کیمرے کی ہم ساملے گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں وہ شور کر رہی ہے بلکل پھر ہم اپنی اس کو چھوڑ کے کیمرل اپلائٹ وہاں چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں بہت دور اس سے وہ بلکل شور نہیں کر رہی ہے اور بہت دیر بعد جب وہ اکیلی تھی وہاں پہ اور اس کے بہت دیر بعد اس بکرے میں جب وہ اکیلہ تھا وہاں پہ اس نے ایسا شور مشانہ شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے اکیلی ہونے پہ شور مچاتے ہیں جانور لیکن کافی دیر تک ہم اکیلے گرے ہیں وہ اکیلی تھی ادر پہ اکیلہ تھا وہ بکرہ وہاں پہ اس نے شور نہیں کیا اچانک بہت دیر بعد اس نے شور کرنا شروع کیا کتے بھی اسی بھی جیسے کہ وہ بے چین ہو گیا نا عجیب ہم دیکھ بھی سکتے ہیں فٹیج میں کہ وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے انہوں نے اسے رسطی بھی پہنچھا لیا جی سکتے ہیں اپنے جی سکتے ہیں تو اسے ایسا لعاؤز نہ آر دیا میری ہیں اچھا ہم اب یکی اس کو شروع سے دیکھیں مطلب میں نے جب یہ کہانی ہو گئے سنی پہلی دفاع لوگوں نے کافی شیئر کی بھی تھی بس ایڈیا نینا جو رہا تو مجھے لگ نے شاید کو جائسے ہی ہے مطلب کوئی ایسی بات کلائی گی ہے لیکن جب ہم دن میں وہاں جا کے لوگوں سے ملے اور اس مارکٹ کا گیٹ کھولا نا وہ جو آپ کو شاید میرا سوال یاد ہوگا یا یہ بند مطلب وہ اس وقت اثر کے بعد کا ٹائم تھا اور وہ پوری مارکٹ بند پڑی گی لوگوں میں خوف ہے اس چیز کا وہاں پر تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ واقعی ایک خوف ایک وحشت اس علاقے میں موجود ہے لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ کسی انسان پر آج تک اگر تو یہ چپکیبرہ ہی ہے تو کسی پہ حملہ نہیں ہوا آج تک تو اگر ہوا بھی ہے تو جانوروں پہ ہوا ہے انسانوں پہ نہیں ہوا ہم نے جو اپنی پوری کوشش کی تو ہم تو اس کو ریکارڈ نہیں کر سکے اس ٹائم پہ جو اتنا ٹائم ہم نے وہاں لگایا لیکن یہ واقعہ ہم کوئی پہلی بار نہیں سن رہے ہیں اب اتنے لوگ اتنی بار صرف پاکستان میں نہیں دوسرے ممالک میں کئی بار اور پاکستان میں مختلف شہروں میں ہم نے بھی کچھ ملتے جلتے ایسی واقعات سنیں تو میں چاہوں گا کہ آپ خود غور کیجئے ان سوالات پر جو میں نے اٹھائے اور ان واقعات پر جو وہاں ہوئے اور خود فیصلہ کر لیجئے کہ وہ کیا ہے